تو امید بند ہی ہے اب نربحہ کی ماں کو بھی وہ کہتی ہیں کہ جو کچھ حیدر آباد میں ہوا ہے جس طرح سے ان دوشیوں کا انکاؤنٹر پولس نے کیا ہے میری بیٹی کے اپرادیوں کو بھی جلد سے جلد سزا ملنی چاہیے اور ادھر ان میں سے ایک نے رائشت پتی کے پاس دیا یاچکہ بھیج دیئے تیسری بات ان ناو ری پڑیتا جسے جلانی کی کوشش کی گئی نبے پرتیشت تک وہ جلی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ میرے گناہگاروں کو بالکل چھوڑنا نہیں ہے میں زندہ رہنا چاہتی ہوں یہ اسپتال میں بھرتی اس بچی کا جذبہ ہے جو نبے پرتیشت تک جل گئی ہے لیکن پھر بھی وہ زندہ رہ کر اپنے گناہگاروں کو سزا دلوانا چاہتی ہے وہ اس نے اپنے بھائی سے یہ کہا کہ میرے گناہگاروں کو جن لوگوں نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے انہیں سزا ضرور د دلوانا ہے ڈاکٹر سے بار بار وہ لڑکی یہ کہتی رہی کہ میں بچ تو جاؤں گی اور جیسے شمس نے کہا دیا یا چکا یہ صرف ایک عدیقار ہے اب رادیوں کو دیا گیا ہمارے قانون میں بتائیے جب سارے قانونی دروازے بند ہو جاتے ہیں لوگر کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک تو ایک بچتی ہے وہ ہے رحم کی اپیل دیا یا چکا یا مرسی پیٹیشن لیکن یہاں پہ ہے کہ ڈیڑھ سال پہلے سپریم کورٹ نے تینوں کی فانسی کو برقرار رکھا ہے ریویو پیٹیشن بھی خارج ہو گئی اس کے باوجود ڈیڑھ سال سے ان لوگوں نے کبھی مرسی پیٹیشن داخل ہی نہیں کی اب جب تیہار جیل کے اوفیشل نے لاس مند ان کو لیٹر لے کر ایک ہفتے کا ٹائم دیا کہ آپ مرسی پیٹیشن داخل اگر نہیں کر رہے تو ہم یہ ماند کی چلیں گے کہ آپ کو فانسی کی سزا منظور ہے تب جا کر ان میں سے بھی صرف ایک وینہ نے کیا تین نے باقی نہیں کیا بیجیڈ نے یہ خبر آئی کہ جو باقی تین ہیں مکیش اور اکشائے اور پمن انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم رحم کے لیے راستوپتی کے پاس نہیں جائیں گے لیکن اب تیرہ دسمبر کو نربیہ کی ماں نے ہی یہ آچیکہ داخل کی ہے لور کوٹ میں وہاں پہ اب یہ فیصلہ ہوگا کہ آپ چاروں کیا چاہتے ہیں کہ آپ آگے آپ قانونی لڑائی لڑیں گے یا آپ کا اسٹینڈ کیا یا تہار جل پرشاہ سنی یا سرکار نے آپ کی بات سنی کی نہیں سنی اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ اس دوران میں اگر یہ مرسی پیٹیشن خارج ہو جاتی ہے تو تیرہ دسمبر کے بعد بہت ممکن ہے کہ یہ نربیہ کے جو چاروں گنہگار ہیں یہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں ایک بات اور بتائیے شمس فاسٹ ٹریک عدالتیں گھٹیت ہو گئی ہیں ان میں اس طرح کی کیسز جاتے ہیں لیکن وہاں بھی سارا سیم جو دوسرا پروسیجر ہوتا ہے قانون کا وہی فالو کیا جاتا ہے تبیتنا وقت لگ جاتا ہے مسئلہ فاسٹ ٹریک کورٹ کا ہے ہی نہیں ہے کیونکہ آپ جتنے بھی فاسٹ ٹریک کورٹ کے فیصلے ہیں آپ اسی نربیہ کیس کو اٹھا لیے نربیہ کیس کا فیصلہ فاسٹ ٹریک کورٹ میں گیا تھا اور نو مہینے کے اندر فیصلہ آ گیا تھا لیکن اس کے بعد اصلی مسئلہ شروع ہوتا ہے فاسٹ ٹریک کورٹ کے بعد جو ہمارا سسٹم ہے جو دوسرا اس کے بعد آپ کو ہائی کورٹ پہ جانا ہوتا ہے پھر سپریم کورٹ میں لیکن وہاں آپ کے کیس کو اس طریقے سے ترجیح نہیں دیاتی ہے آپ وہاں پہ ویٹنگ لسٹ میں ہوتے ہیں پھر آپ تاریخ پہ تاریخ ہوتا ہے اور اسی لئے لمبا وقت لگ جاتا ہے تو فاسٹ ٹریک کورٹ کے لیے جیسے ایک تائے میاد ہے ایک ٹائم فریم ہے اتنے دن کے اندر فاسٹ ٹریک کورٹ ہندوستان میں پانچ دن میں بھی فیصلہ سنا چکی ایم ٹی کے ایک معاملہ ہے یہ کٹی کا تو فاسٹ ٹریک کورٹ کے بعد اصلی کھیل شروع ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے انصاف میں ڈیلے ہوتا ہے آپ یہی دیکھیں کہ فاسٹ ٹریک کورٹ نے نو مہینے میں نربیہ کا فیصلہ سنا دیا تھا دوہزار تیرہ میں یہ فیصلہ آ چکا فانسی کی سزا ملی چاروں کو ایک سوال ہمارا من میں یہ بات آ رہی اس لئے آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ کیونکہ ایکسپورٹ ہیں کرائم کے تو کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو فاسٹ ٹریک کورٹ اگر آپ نے بنائی اور اس فاسٹ ٹریک کورٹ میں اگر کوئی کیس جاتا ہے سپریم کورٹ جا سکتے ہیں فاسٹ کورٹ جو فیصلہ کرے وہی انتیم فیصلہ ہوگا ہماری جو نیا پرنالی اصل میں وہ ان چیز کی اجازت نہیں دیتی وہ کہتی ہے کہ ایک بار اگر آپ کو ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر آپ کو عدالت میں اپیل جانے کا حق ہے کیونکہ غلط فیصلہ نہ ہوگر ایک عدالت سے غلطی ہو جائے تو دوسری عدالت سودھار دیجئے چونکہ پورا ایک جیوڈیسل سسٹم ہے تو اس کو نہیں بدلا جا سکتا فاسٹ ریک کو تو آپ نے سب سے نیچے رکھ دیا مجھے لیکن لگتا ہے کہ ایک حل ہے اس کا سعید وہ یہ ہے کہ طریقے سے فاسٹ ریک کورٹ میں ایک ٹائم ہوتا ہے ایک فریم ہے کہ آپ سال بھر کے اندر نو مینے کے اندر فیصلہ سنا دیتے ہیں یہی چیز ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور ایوید پریسینٹ آف انڈیا کے مرسی پیٹیشن پر بھی لاغو ہونی چاہیے ہر ایک کو ایک ٹائم فریم دینا چاہیے کہ آپ اس کیس کا نپٹا رہا ہے ایک سال ڈیڑھ سال دو سال جو بھی ہے جس طریقے سے جیسے چارشیر داخل کرنی کی ایک میاد ہوتی ہے اسی طریقے سے اس ریپ کے جتنے خاص طور پر ٹائم اگنس ویمن کے معاملے ہیں ان کا ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے کہ اتنے دنوں کے اندر یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے اور نہیں ہوتا ہے تو پھر زائر سی باتیں کی سڑک پر انصاف ہوگا تو یہ زیادہ ضروری ہے کہ فاسٹ ٹیک کوٹ کو ایک نظیر بنا کر کہ اگر ان کا فیصلہ جلدی آ رہا ہے تو باقی کی اوپری عدالتیں بھی اس فیصلے کو اسی تیزی سے نپٹائیں اگر نہیں نپٹائیں گی تو آج بھی جیسے ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ ریپ کے صرف کیسز جو ہیں ہندوستان کی عدالتوں میں پیننگ ہیں ہمارے ساتھ عدوکہ کالا جی بشور لکھے کا ہیں اس وقت عدوکہ جی جس طرح سے پولس نے انکاؤنٹر کیا اور دیش بھر میں لوگوں نے خوشیہ منائی ہیں کیا ریاکشن ہے آپ کیا بھی کیا سکتے ہیں کیونکہ ایسا تو ہونا ہی نہیں چاہیے انکاؤنٹر کی ایسی پرکریہ ہونی ہی نہیں چاہیے کیونکہ کل ہی ہم بات کر رہے تھے کل تک تو ہم انہوں کی بچی کی بات کر رہے تھے جو قانون کے ساتھ قانونی پرکریہ میں شامل تھی اور اس کے بعد جو حادثہ ہوا اس کے ساتھ تو وشواس سا اٹھ گیا ہے اس دیش کی مہلاؤں کا نیائے پرکریہ پولیس سے وشواس پوری طرح سے اٹھ گیا ہے ایک تیلنگانہ میں بھی آج جو ان پولیس کو ہیرو بلایا جا رہا ہے حادثے کے دن تو یہ تو بالکل زیرو نکلے نہ انہوں نے زیرو ایف آئی آر فائل کی جو ان کو قانونی طور پر کرنی چاہیے تھی نہ یہ تین بجے سے پہلے باہر نکلے لڑکی کو بھوننے کے لیے تو یہ پوری طرح سے فیل ہوئے اس رات کو اب جو یہ پرستیتی آ گئی ہے اور اگر لوگ اب خوش ہیں اور خوش کو کیا کریں خوش ہو یا نہ ہو پر ایسا تو لگتا ہے کہ اس کے ماں باپ کو اب کورٹ کچہری کی دور تو نہیں لگانی پڑے گی کیونکہ آج بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں نیر بھائیہ کی ماں آشا دیوی کس حالات سے گزر ہی ہیں ہر اگلے دن ان کو کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آنا پڑتا ہے اور یہ نہیں نیائے کے لیے یہ کی نیائے جو آپ نے جو جسٹس ان کو پرومس کیا ہے اس کو آپ کیری آؤٹ کریں اسی لیے وہ نیائے کا دروازہ کھٹ کٹ آ رہی ہیں سات سال بعد اور ان کو سن کر تو آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بچی کو ترپتے ہوئے دیکھا ایک چمچ پانی بھی نہیں وہ پی سکتی تھی کیونکہ ان درندوں نے اس کے ساتھ کیا حال کیا تھا اور ان لوگوں کے پیچھے ہم آج بھی رکے ہوئے ہیں کہ ان کے مانو ادھکار کیا ہے یہ نیائے پرکریہ کب ختم ہوگی آپ ایک چیز یہ مرسی پرٹیشن ٹھیک ہے ہوتا ہے ہماری قانون میں اس کے لیے پروویزن ہے پر اس میں لیمٹیشن بھی تو ہونی چاہیے نا مہینوں تک لوگ بیٹھ سکتے ہیں اس پہ اور کوئی ڈیسیزن نہ لیں تو یہ سب جو لکونے ہیں جو ہماری نیائے پرکریہ میں اس کو سالف کرنا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں ہزار فاسٹ رکھ کورٹس ہیں پھر یہ جو بچی ہے وہ ناو کی جب اس نے مارچ میں کمپلین دائج کی جب اس کے انکل تک کو ان کے چاہیے